اللہ اکبر اللہ اکبر ان الحمدللہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب سید القائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ ایک انساری صحابی مسجد کے ایک کھونے میں پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں گردن کو جھکایا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے کہ ابو امامہ ان کا نام ابو امامہ تھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے تو نماز کے اوقات میں مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے ہو اور میں تمہیں پریشان حال دیکھتا ہوں تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے غموں نے گھیرا ہوا ہے مجھے کرزوں نے گھیرا ہوا ہے میں مقروض ہو چکا ہوں اور پریشان ہوں کہ کیسے میرے کرزیں ادا ہوں گے اور میں کیسے غموں سے نجات پاؤں گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں اور اپنی امت کے لئے آپ رحمت ہیں اور آپ نے ہمیشہ اپنے غلاموں اپنے چاہنے والوں اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کا خیال رکھا تو آپ نے فرمایا اے ابو امامہ میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دوں کہ جو آج کے بعد تم اس دعا کو پڑھتے رہنا اس دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے غموں کو دھوڑا لے گا اللہ تمہیں غموں سے نجات عطا فرمائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے کرزوں کی خلاصی کا انتظام فرما دیں گے تو حضرت ابو امامہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وہ دعا ضرور بتلا دیجئے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ سے کہا کہ اے ابو امامہ میں تمہیں یہ دعا بتلا رہا ہوں تم ہر روز صبح اور شام کو اس دعا کو پڑھ لیا کرنا پھر دیکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کیسے غموں سے نجات دیتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تم کہا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی واعوذ بکا من العجزی والکسلی واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں میں کنجوسی اور بسدری سے آپ کی پناہ کے اندر آتا ہوں اور قرض کے بوجھ کے دبنے سے اور لوگوں کو میرے اوپر دباؤ سے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس دعا کو صبح شام پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے میرے غموں کو دھو ڈالا اللہ نے میرے کرزوں کو اتار دیا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ میرے کرزے کیسے اتر گئے تو میرے مسلمان بھائیو آج ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں اور ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے ہمارے پاس اللہ کا ایک ایسا دربار ہے جو چوبیس گھنٹے کے ہر لمحے کے اندر کھلا ہوا ہے اور اللہ پکار پکار کہتے ہیں ادعونی استجب لکم ارے آو تو صحیح مجھ سے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھڑا تو کرو میں تمہارے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاؤں گا اللہ کہتے ہیں نحن اقربو الیہ من حبر الورید کہ میں تمہاری شاہ رج سے زیادہ قریب ہوں میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تم ہاتھ پھیلاؤ میں ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا لیکن ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے ہم انسانوں سے مانگتے ہیں ارے دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے راستے پہ چل کے اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حبیب show ہمیں س سے مانگنے کی توفیق رب العالمین دل رہے یں حبیب